سلجوکی سلطنت کے خاتمے کے بعد ترک قبیلوں میں سے ہر کسی نے اپنی اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی اور ان میں سے ایک طاقتور قبیلہ جرمیان اس کوشش میں کامیاب رہا جرمیان بیلے کے پہلے سلطان یاکو فسٹ تھے جنہوں نے عثمانیوں کو بھی اپنے انڈر میں لینے کی کوشش کی بٹ ایسا نہ ہو سکا اور عثمان غازی نے کچھ اور سال کی جدو جہد کے بعد اپنی خود مختار ریاست قائم کر لی یاکو فسٹ کا ایک بیٹا بھی تھا جسے تاریخ محمد فسٹ کے نام سے جانتی ہے محمد فسٹ آناطولیہ میں پیدا ہوا اور تیرہ سو ستائیس عیزوی میں اپنے باپ یاکو فسٹ کی موت کے بعد جرمیان سلطنت کو سنوالا اس بیچ محمد بے اور ارحان غازی کئی بار لڑائی ہوئی اور آئیڈینٹ قبیلہ جرمیان سلطنت سے آزاز ہو گیا محمد فسٹ کی وفات تیرہ سو اکسٹھ عیزوی میں ہوئی